بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر عمران خان پی ڈی ایف تو ناظرین آج ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ گرمیوں میں آپ اپنی جو بھینسیں ہیں ان کو کون سی فیڈ استعمال کروائیں جس سے جانور اپنا دودھ بھی بڑھائے اور گرمی سے بھی بچا رہے صحیح اور اپنی صحت کو بھی جو ہے وہ اپنے صحت کو بہتر رکھیں اس کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ ایک مشورہ دوں گا کہ اپنے جانوروں کو کم از کم کم از کم دو گھنٹے جو ہے وہ اپنی جو ہودی ہے ان کی ہودی دکھاتا ہوں میں آپ کو جو ہودی ہے جانوروں کی کم از کم دو سے سای گھنٹہ جانوروں کو ہودی میں رہنے تھے پانی والی ہودی میں اس سے یہ ہوگا کہ جانوروں کی جو دوپہر کے ٹائم جانوروں کی جو دوپہر کے وقت جو حالت ہوتی ہے گرمی منا رہے ہوتے ہیں وہ جانوروں کی اس میں ایک تو جانور گرمی سے بچا رہے گا اور دوسرا یہ ہے کہ جانوروں کی کسی بھی طرح کی نشو نمع میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو ناظرین یہی وہ جانور تھے جو گرمیوں میں بہت وہ مٹی وغیرہ بیٹھتے ہیں ایک تو وہ ختم ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی جانور ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے جانور موٹے نہیں ہوتے دودھ تو دیتے ہیں لیکن موٹے نہیں ہوتے لیکن جب سے انہوں نے ہائی لیک فریڈ کا استعمال شروع کیا تقریباً آج ان کو ڈیڑھ ماہ ہو گیا ہے ڈیڑھ ماہ کے بعد اب ان کی جو بھینسیں ہیں وہ ماشاءاللہ گرمیوں میں بھی موٹی تازی ہیں اور دودھ بھی تقریباً ایوریج ان کی ستارہ سے اکیس لیٹر جانوروں کے دودھ دینے کی پیداوار کی جو مطلب صلاحیت ہے وہ ستارہ سے اکیس لیٹر پہ اب آگئی ہے پہلے ان کے جانوروں کی جو ایوریج تھی وہ گیارہ بارہ لیٹر ان کی ایوریج تھی جانوروں کی گرمی کے اس موسم میں جانوروں سے ستارہ اٹھارہ لیٹر دودھ لینا یہی سب سے بڑی بہادری ہے کیونکہ ایک کو پتھا کوئی نہیں ہے ہرا ہرا نہیں ہے بلکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جانور جو اس وقت صرف یہ سکھی یہ مکہی ہے اس کا استعمال ہو رہا ہے بس اور اس کے ساتھ ہائی لیٹر ہے جو وہ یہ ڈال رہے ہیں دو ٹیم ڈالتے ہیں تقریباً چھے کلو صبح فری جانور سارے دن میں تقریباً تین کلو صبح اور تین کلو شام یہ بندہ استعمال کرواتے ہیں سارے دن میں چھے کلو بندہ استعمال کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مکہی ہے خوش کیا مکہی توڑی کا تھوڑا سا استعمال ہے ہرا پتھا بالکل بھی نہیں ہے ناظرین جانوروں کو اگر متوازنے خوراگ ملتی رہے ایک تو ان کی رنگت کالی سیاہ رہتی ہے کوئی لالگی نہیں آتی دوسرا آنکھوں میں جو ہے وہ جسے پنجابی کہتا ہے نہیں گڈا وہ نہیں ہوتی بادی نہیں ہے آم لفظوں میں بادی یا ٹاکسی سٹی نہیں ہے ناغ اور موہ میں رالے نہیں ہے بالکل جانور کو بادی کوئی نہیں ہے کسی طرح کی ہے تو ہائی لائک فیڈ سے ایک تو جانور کے دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہوا دوسرا جانور موٹا تازہ ہو گیا تیسرا جانوروں کے ہواہنے کو کوئی کسی طرح کے مسئلے مسائل نہیں آ رہے جو تھا یہ ہے کہ جانوروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرمیوں میں بھی کوئی سوکڑا پان نہیں ہے کیونکہ ہائی لائک فیڈ میں کیلشم پوڈر بھی ہے ملٹی ویٹامنز بھی ہیں یہ ملٹی ویٹامنز کی ہی وجہ سے جانور جو ہیں وہ اپنے دودھ کی تعداوار کو بیتر کی ہے کالا یا رگت جو ہے وہ کالی سے ہوئی ہے یہ گائی ہیں ان کی آئیے میں آئیے میں گائیوں کا بھی بزن کرواتا ہوں جاروروں کی جو گائیوں کی جو سب سے میند چیز ہوتی ہے وہ گرمیوں میں ہاپنا ہے کوئی بھی آج فارمر بندہ لے کے آتا ہے کوئی بھی فارمر جب بندے کا استعمال شروع کرواتے ہیں تو یہ گائییں جو ہیں وہ ہاپنا شروع کر دیتی ہیں پینٹنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں تو اسی لیے ان کو ایک مشورہ دیا تھا ایسے ڈیٹھ مہینہ پہلے کے ہماری جو فیڈ ہے ہائی لیگ فیڈ ہے جو اس سے جانور چاہے وہ چھے کلو بندہ بھی کھائے چھے کلو فیڈ بھی کھائے گا جانور ہاپے گا نہیں یہ گائیاں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ سارا دن انہوں نے توری سکی جو خوشک مکہی ہے وہ اور صرف بندہ وہ ہی کھایا اس کے بعد انہوں نے جانور تقریباً اب چھبیس لیٹر سائیس لیٹر سے گائیوں کی دودھ دینے کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گائیاں کسی بھی لحاظ سے کمزور نہیں ہیں موٹی تازی ہیں لمبی ہیں اور ماشاءاللہ جانور بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی ٹاکسی سیٹی نہیں ہے کوئی بادی نہیں ہے جانور کوئی پریشان نہیں ہے اور میسٹاہیٹس سے بچا ہے ساڑھو سے بچا ہے سکے ساڑھو سے بھی بچا ہے جانوروں کو کسی طرح کی وہ اپنا کہتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے جانور دودھ ٹوٹ گیا ہے دودھ بیٹھ گیا ہے وہ ایسا مسئلہ بالکل نہیں ہارا کیونکہ ہائی لائک فیڈ ایک متوازن خوراک ہے جس میں توریا بھی ہے مکہی بھی ہے کھل چوکر اور اس کے علاوہ سویا بین ہے کنولا ہے کلچم پورٹر ہے میں بار بار ایک چیز کا ذکر کرتا ہوں وہ مین چیز وہ یہی چیزیں مین چیز ہیں جو کہ جانوروں کی نشان اما کے لیے بہت انتہائی ضروری ہیں تو اسی لیے میں آپ حضرات سے آپ فارمر سے یہ ریکویسٹ کروں گا یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ اپنے جانوروں کو ہائی لائک فیڈ اس کا استعمال کروں گا ایک تو جانور دودھ بھی دے گا اور دوسرا بیمانیوں سے بچا رہے گا اور تیسرا موٹا تازہ رہے گا انشاءاللہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی امید کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے اگر کسی دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ کو یقیناً اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا چاہیے اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ آنے والے دنوں میں جتنے بھی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں جانوروں کے حوالے سے وہ آپ کو میرے چینل سے انشاءاللہ ملتی رہیں گی فیڈ کے حوالے سے بھی اور جو بیمانیوں کے حوالے سے جو جو انٹی بائٹکس استعمال کروانے چاہیے موسم کے لحاظ میں کوشی یہ کروں گا کہ موسم کے لحاظ استعمال ہونے والے جو انٹی بائٹکس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ گاہے بگاہے شیئر کرتا رہا ہوں اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے اسلام علیکم زیادہ سے زیادہ چینل سبسکرائب کریں